موسیقی سوشل ٹائری میں آپ سبی کے سواغت ہیں میں ہوں آپ کا دوست آرچے جعبید دوستو آپ نے تقریباً سبھی جانے والے ٹیوی چینلز اور سوشل میڈیا پر بار بار سنا ہوگا کہ سن 2030 تک تو کوئی کہتا ہے 2050 تک مسلمانوں کی آبادی ہندووں سے زیادہ ہو جائے گی کیا واقعی 2050 تک مسلمانوں کی آبادی ہندووں سے زیادہ ہو جائے گی آج ہم اسی ویشے پر آپ سے بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر خبر آپ تک سیدھے پہنچیں دوستو ستہ کی لالچ اور اپنے ہتھ کے لیے اکثر راجنیتک پارٹیاں یہ دشپرچار کرتی چلی آرہی ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد ہندووں کے لیے خطرہ ہے جبکہ حقیقت دیکھی جائے تو بھارت میں ہندووں کی تعداد لگ بھگ اسٹی پردیشت ہے اور مسلمانوں کی تعداد چودہ پردیشت ہے باقی کے لگ بھگ چھے پردیشت میں عیسائی صحیح دوسرے دھرماتے ہیں اس آدھے سچ اور آدھے جھوٹ میں کئی بھولے بھالے بھارتی ناغرک لالچی میڈیا اور سوشل میڈیا آئی ڈی سیل کے دو روپے والے میسیج کو سچ مان لیتے ہیں اور پورا گرے سے گرہست ہو کر مسلمانوں کو اپنا دشمن مان لیتے ہیں اور دشمن مان کر دشپرچار کرنے لگتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اس نفرت سے وہ آپرادے کے وچاردھارہ اور مانسکتہ کے ساتھ آپراد میں لطھ ہو دی جاتے ہیں اسی میں نیتاؤں کے نفرت بھرے بیان آدمی کھی کا کام کرتے ہیں پر سچائی کچھ اور ہوتی ہے اور بتایا کچھ اور جاتا ہے سچائی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہی ہے آخر تک لیکن اب سنیے کچھ نفرتی بیان یہ مسلم سمودائے کا ایک سوچی سمجھی پلانی ہے کہ ہندوستان پر کب جا کرنا ہے سوریش چونکے جی کے ساتھ ساتھ ایم پی گریڑاچ سنگھ اس وقت جنتر منتر پر موجود ہیں جنسنکیاں نیترن کارون کے لیے پاپ نیشن کنٹرول پر اس پوری باتچیت کو ہندو مسلم میں بدل دیا گیا ہے سبھی ملتے ایک طرف ہندووں کی گھڑتی ہوئی آبادی کے لیے بھارت میں بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنے کے لیے ایک قانون بنانا ہوگا جس طرح سے آبادی لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے تو ان لوگوں کی آبادی آنے والے سمجھے میں ہم لوگوں سے بہت زیادہ ہو جائے گی ان لوگوں کو مطلب مسلم کی اور جو چیز ان میں حرام ہونا چاہیے وہ چیز حرام نہیں ہے مطلب پبلک بڑھتی جائے کھانے بھی نہ مر جائیں پنچر کا کام کریں موچی کا کام کریں یہ کار کریں گے لیکن دیش پہ پریورتن دیش کو بکسٹ کرنے میں یہ سمرتن نہیں کریں گے تو کیوں ایسا کر رہے ہیں وہ لوگ وہ لوگ جو ہے یہ ان کی سوچ ہے کہ ہماری آوادی بڑھی آگی ہم لوگ یہاں پہ جو ہے اپنا قبضہ کر لیں گے بھارت پہ ہم راج کریں گے آپ نے ان سب کو سنا ہوگا آپ کو یہ ہی لگ رہا ہوگا کہ دیش میں دیروزگاری مہنگائی ان مددوں کو چھوڑ کر صرف مسلمان ہی دیش کی سمجھ سے آئیں لیکن اب ہم نظر ڈالتے ہیں دیش میں ان سرکاری آنکھڑوں پر جو کچھ اور بیان کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک نظر ڈالنی ہوگی ہندو اور مسلمانوں کی پرجنانتر پر سن 1992 میں موسلمانوں میں پرجنانتر 4.4 تھی جو گھٹ کر 2015 میں 2.6 ہوگئی جبکہ ہندو میں پرجنانتر 3.3 تھی جو گھٹ کر 2015 میں 2.1 ہوگئی اور عیسائیوں کی 1992 میں پرجنانتر 2.9 تھی جو 2015 میں گھٹ کر 2 ہوگئی 1959 میں بھارت کی جنگڑنا کے حساب سے بھارت کی آبادی 36.1 کروڑ تھی جس میں ہندو کی تعداد 30.4 کروڑ اور مسلمانوں کی آبادی ساڑھے تین کروڑ اور عیسائیوں کی آبادی 80 لاکھ تھی جب بھارت میں 2011 میں جنگڑنا ہوئی تو بھارت کی آبادی 120 کروڑ تھی اس 120 کروڑ میں لگ بھگ 96.6 کروڑ ہندو ہوئی آبادی تھی 17.2 کروڑ آبادی مسلمانوں کی تھی اور 2.8 کروڑ آبادی عیسائیوں کی تھی باقی کی اندھرموں کی سن 2011 میں ہندو کی جنسنگیہ کی بڑھوٹری در 16.76 فیض دی تھی 2009 میں ہندو کی جنسنگیہ کی بڑھوٹری در 19.92 فیض دی تھی ان آقڑوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہندو 10 سال کے اندر 3.1 6 پرتیشت جنسنگیہ کی گرابت دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح مسلمانوں کی آبادی کی بات کریں تو مسلمانوں کی آبادی سن 2001 میں 29 فیض دی تھی جو 2011 میں گر کر 24.1 فیض دی ہو گئی یعنی ہندو کی جنسنگیہ بڑھوٹری در میں گرابت 3.1 پرتیشت اور مسلمانوں کی جنسنگیہ بڑھوٹری در میں گرابت 4.9 فیض دی تھی ان آقڑوں سے یہ پتہ جلتا ہے کہ مسلمانوں کی جنسنگیہ کی بڑھوٹری در میں ہندووں سے زیادہ گرابت آئی ہے مسلمانوں کی جنسنگیہ بڑھوٹری در کا در کچھ راجنیتک پارٹیاں بھونانے کی کوشش کرتی ہیں دوستو ان آقڑوں سے یہ پتہ جلتا ہے کہ بھارت میں 2050 نہیں بلکہ آنے والے ایک ہزار سال تک بھی مسلمانوں کی آبادی ہندووں سے زیادہ نہیں ہو سکتی اب ہم ایک ایسے آخرے کی بات کرتے ہیں جس کا میڈیا آدھی سچائی دکھا کر آپ کو پھٹکانے کی کوشش کرتی ہے امریکہ کی ایک سنسطھا پی ایو ریسرچ سینٹر نے بتایا کہ آنے والی دشکوں میں دنیا بھر میں مسلمانوں کی جنسنگیہ تیزی سے بڑھے گی 2050 میں لگو مسلمانوں کی جنسنگیہ 2.8 عرب ہو جائے دنیا بھر میں مسلمانوں کے بہل آبادی والے 56 دیش ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتانے چاہیں گے کہ انڈونیشیا کے بعد بھارت ایسا دیش ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے ان 56 دیشوں کے مسلمانوں سے زیادہ آگا بھی 2030 یا 2050 تاک ایسا مانا جاتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی تعداد انڈونیشیا کے مسلمانوں سے زیادہ ہوگی سبھی دیشوں میں مسلمانوں کی تعداد میں سب سے اتھک مسلم والا دیش ہوگا لیکن ان کی تعداد پھر بھی ہندووں سے زیادہ نہیں ہوگی دوسرے شبدوں میں ہم کہیں کہ 56 دیشوں میں مسلم ستہ میں ہے اور ان دیشوں کی بات کریں تو ان چھوٹی چھوٹے دیشوں کی کل آبادی بھارت کی آبادی سے کب ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور وششکیوں کو ایسا ماننا ہے کہ آگامی 2030 نہیں 2050 نہیں بلکہ آگامی ایک ہزار سال تک بھی مسلمانوں کی تعداد کبھی بھی ہندوستان میں ہندووں سے زیادہ نہیں ہو سکتی یہ متھیا یا غلط میں یا آپ کے دماغ میں ٹالی جاتی ہیں کہ 2020 یا 2050 تک مسلمان سب سے زیادہ ہوں گے اور ہندووں سے کم ہوں گے ایسا بلکل کی نہیں ہے سوچئے اپنے دماغ کا استعمال کیجئے آپ کو آج کا کاریکم کیسا لگا آپ ہمیں ضرور کمنٹس کریں اور ساتھ میں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ دھنیوال موسیقی